کہ آدمی کے اوپر جب کوئی مسیبت آ جائے پریشانی آ جائے تو بجائے اپنے دل کو جو ہے گندہ کرنے اور اللہ کے بارے بدزن ہونے کے بجائے دین پہ غصہ اتارنے کے بجائے آدمی اللہ تعالیٰ کی پچھلی کسی مدد کو یاد کرے ہر آدمی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسی مسیبت آئی رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حل کیے رہتا ہے پہلے چاہے وہ معاشی مسائل ہو چاہے بیماری کی مسائل ہو کہ زندگی میں آپ سوچیں ہر آدمی کی زندگی میں کبھی ایسے مسائل آتے ہیں اور آدمی گھبرایا گوا ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو حل کر دیتا ہے تو آدمی کے اوپر جب بھی مسیبت آئے تو ایک تو اللہ سے دعا کریں آفیت کا دوسرے یہ کہ پاسٹ میں ماضی میں اللہ تعالیٰ کی کسی مدد کو یاد کرے کہ دیکھو جب میں اس مسیبت نے فسا تھا تو اللہ ہی نے نکالا تھا مجھ کو تو جو اللہ مجھے اس مسیبت سے نکالا تھا آج وہی اللہ ہے آج وہ بھی نکالے گا مجھے یہ امید تو پچھلی اللہ کی مدد کو اپنی زندگی میں یاد کر کے اور فیوچر میں اسے امید لگانا کہ اللہ اس نے بھی نکالے گا یہ بھی ایک بہت بڑا حل ہے جو دل میں سکون پیدا کرتا آدمی گھبرانے سے بچاتا ہے اور ایسے ہی ایک چیز اور اس میں ہے کہ جب بھی کوئی مسیبت تکلیف آ جائے تو اپنی تکلیف سے زیادہ تکلیف والوں کو دیکھنا چاہے یہ بھی ٹینشن کم کرنے کا ذریعہ ہے سکون لانے کا ذریعہ ہے جب ایک آدمی دیکھتا ہے کہ میں مسیبت میں ہوں پریشانی میں ہوں ٹھیک ہے کئی دنوں سے تکلیف پریشانی ہے لیکن کوئی ایسا بھی ہے جو سالوں سے بیڈ پر پڑا ہوا ہے بیڈ پر پڑا ہوا ہے سالوں سے اللہ ترہا احسان ہے تو نے مجھ کو اس سے بہتر رکھا ہے تو آدمی جب اپنے سے زیادہ تکلیف والوں کو دیکھتا ہے تو ٹینشن کم ہوتا ہے سکون آتا ہے ایک آدمی کے پاس ہاتھ ہے ایک آدمی کے پاس ہاتھ ہی نہیں ہے آدمی بیگر ہاتھ والے کو دیکھتا ہے اللہ تُنہیں مجھ کو ہاتھ دیا ہے کم سے کم صحیح سلامت رکھا ہے پیر ہے میں چل رہا ہوں تو ہمیشہ آدمی کو اپنے زیادہ تکلیف والوں کو کوئی بیماری آگئی اب بیماری آگئی ٹھیک ہے بیماری ٹھیک اللہ نے رکھا ہے لیکن اور اس سے بڑی بڑی بیماریاں ہیں کتنے سارے بیماریاں ہیں جو لا علاج آج سمجھا جاتا ہے ڈاکٹر کے ہاں تو آدمی ان کو سوچ لے کہ وہ تو ایسا ہے